اسلام علیکم فرینڈز امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے یہ دیکھیں آج میں بنا رہی ہوں فش کیونکہ بارش ہو رہی ہے اس لیے میں نے سوچا میں فش بنا ہوں یہ میں نے سارا مسالت تیار کیا ہے یہ ہلڈی لال پسی مرچیں یہ سوکہ دھنیا ناماک اور جو یہ سب کچھ ایجوائن اب جو یہ میں نے سارا کچھ فش میں لگا رہی ہوں میں فش کے اندر تک کی سارا مسالہ ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ یہ اوئل میں ڈالیں گے ایک ایک کر کے ساری فشوں پہ آج یا آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ کل پوری رات بھی بارش ہوئی تھی کراچی میں اور جو ابھی بھی ہو رہی ہے بہت اچھا مسم ہو رہا ہے ہوایں بھی بہت تیز تیز چل رہی ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کی طرف کیسا مسم ہو رہا ہے یہ میں ساری مچھلیوں پہ لگا رہی ہوں ایک ایک کر کے کیونکہ اتنے ساری مچھلیاں بنائی ہیں ہم نے بارش تھی نا اس لیے نا پیارا مسم ہو رہا ہے کالے بادل آگئے ہیں پر ابھی میں چھت سے ہو کر آئی تھی اس لیے میری آواز بنتی تو جے اس لیے میں چھت پہ گئی تھی کیونکہ بارش شروع ہو گئی تھی ہلکی ہلکی سی بندہ باندھی وہ فور وہ شروع ہو گئی تھی اس لیے میں چھت پہ چل گئی تھی تو جے یہ دیکھیں ہے یہ میں نے ساری مچھلیوں پہ تقریبا لگا دیا ہے بس آل موسٹ کمپلیٹ ہونے والی بس یہ بس یہ لاسٹ مسالہ لگا دیں گے اس کے بعد ہم اس کو تیل میں پکائیں گے اس کو فرائے کریں گے پھر یہ سار ہم نے کرنے کے بعد گک پہ لگا دیں گے بہت مزے کی لگیں گے آپ کو فش پسند دیں یا نہیں پسند اگر پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا پھر ہم آپ کو اگر مزہ آتا ہے یہ کھانے مزہ ہے تو اس کو شیئر کریے کا تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں کیا ریسی کی ہے اس فش کی یہ دیکھیں اپنے مزے کی لگ رہی فش پکنے کے بعد کتنے مزے کی ہوگی آپ بھی اپنے گھر پر ٹرائے کر سکتے ہیں پھر کھا کے دیکھیں کیسی ہے بہت مزے کی ہے جانا ہے اب ہم دیکھتے اس کو میں یہاں پہ یہ کر رہی تھی لیکن شام کا ٹائم تھا مزہ آ رہا تھا بارش میں میں نے سوچا میں چائے بھی پی لوں اس لئے میں چائے پیتے پیتے میں نے یہ فش کو آئل میں پھر تلتی رہے یہ جب تک آئل گرم ہو رہا ہے آئل ہمارے گھر پر خطا ہو گیا تھا اس لئے پھر میں نے نیا آئل مانگوایا ہے پھر میں آپ دوسرا ڈالوں گیا اب ہم تھوڑ سی دیر آئل کو گرم ہم ہونے دیں گے جب گرم ہو گیا اس میں ہم پیش ڈالیں گے میں مزے کی لگ رہی ہے بہت مزے کی ہے جب بنے گی ہم نے ٹوٹل ہم نے تھری سلائسز ڈالے میں ہم نے تھری سلائسز ڈال دیا ہم نے تھری سلائسز ڈال دیا چائے یہ سب کچھ مزے کا لگتا ہے یہ اب ہم پلٹیں گے اس کو کیسا ہو گیا یہ ابھی دیکھتے ہیں جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں کیسا ہوا ہے اگر کچھی ہے تو نہ پلٹیں کیونکہ پھر پوری وہ آپ کی مشلی ٹوٹ جائے گی اور وہ پوری کڑھائی میں پہل جائے گی دیکھنے میں تو اتنی ساری لگتی ہے لیکن کھانے میں پتہ بھی نہیں چلتی اس لیے آپ بھی اتنی ساری لیں گا یہ تو بند گئی یہ اب ہم یہ پلٹ میں نکال لیں گے چکن تکا لگ رہا یہ بہت مزی کی یہ دیکھیں یمی سب بھی ابھی نہا رہے ہیں اوپر بارش ہو رہی ہے نا اس لیے تو جو یہ اچھا میں دوسرا سٹیپ بھی آپ کو اتا رہی ہوں دوسرا مہٹر دے مرلہب کہ آپ اس طریقے سے بھی بڑھکا سکتے ہیں یہ ذرا اوپر کی لیئر ہو جائے گی یہ گیلی گیلی سی ہو جائے گی وہ سوکا مسالہ تھا تو یہ ہم بیسن سے کر رہے ہیں بیسن میں سے یہ مسالہ کو ڈال کے پھر اس میں پانی ڈالیں گے پھر مچھلیوں کو لگائیں گے آپ جو ان سا چاہیں چاہیں جو آپ کو پسند کا لگے وہ آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اپنے اب اس میں پانی ملایا اس کو صحیح سے ملا لیں گے دیکھیں کہ کیسے کون سا اچھا ہے وہ آپ خود دیکھ لیں اگر آپ نے کمنٹ سیکشن میں بولا جس کی زیادہ ریکویسٹ آئی تو پھر ہم آپ کو یہ مچھلی کے بعد اس کی چٹنی بھی بنانا سکھائیں گے مچھلی کی چٹنی بھی ہم نے بنائی ہے لیکن وہ آپ کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے یہ دیکھیں پھر ہم نے سرسو کا تیل بھی تھوڑا سو ڈال آئے وان سپونس سرسو کا تیل بھی ڈال ہے ہم نے یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے یہ بھی تھوڑا سا کرنچی ہوگا کیونکہ بیسن کرنچی ہوتا ہے اس لیے وہ بھی تھوڑا سادھا تھا آپ دیکھنے آپ کو جو پسند کر لگے جب ہم اس کو اچھے سے ملا رہیں گے بیسن میں تھوڑا سی بالز ہوتی ہیں اس لیے اس کو ہم اچھے سے ملائیں گے اس کے بعد اس کو مکس کر لیں گے پورے کو اس کے بعد ہم اس میں مچھلی ڈالیں گے چلیں وہ مچھلی ڈالتے ہیں اس میں وہی مسالے والی مچھلی اٹھائی ہم نے جو ہم نے لگایا تھا وہی بیسن میں ایسے کر کے اس پر ڈپ کریں اس کے بعد ہم نے یہ اوائل میں ڈال دی یہ دھیان میں رکھے گا اوائل گرام ہونا چاہیے تاکہ اندر سے بھی کچھی نہ رہ جائے ہلکی آنچ پہ میڈیم فلیم پہ میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ اندر سے بھی یہ پک جائے اب ہم نے اس کے بھی ہم نے تری سلائسز ڈالیں یہ ہم نے ڈالیں اس کا دوسرا سلائس یہ دیکھیں اب یہ تھرڈ سلائس اب ہم نے نہیں پلٹنا کیونکہ اگر پلٹ دیا تو یہ ٹوٹ جائے گی بہت آرام سے ہم نے رکھنا ہے یہ دیکھیں نہیں پیاری ہو گئی اب چلیں اب اس کو پلٹ دیتے ہیں کیونکہ اب یہ تھوڑ سی پک گئی ہے اب دوسری طرف سے بھی پک جائے گی ہے چلیں یہ مجھے لگ رہا ہے پک گئی ہے اب اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑ سی کنچی کرنچی ہے وہ سیمپل تھی اب آپ دیکھ لیں آپ کی جو آپ کی جو پسند اس کو آپ کر دیں اس کی طریقے سے آپ بنا لیں چلیں یہ سب ہم نے نکال لیا اب ہم کھا کے دیکھیں گے آپ بھی ٹرائے کریں دیکھیں آپ کو کونسی دونوں میں سی پیسا اچھی لگی ہے وہ آپ گھر پہ بنائیں ابھی تو بارشوں کا موسم بھی ہے آپ ابھی ٹرائے کریں بارش میں کھانے کا بہت مزہ آتا ہے اتنے آسان سے آپ کو بھار سے مسالہ بھی نہیں مگوانا پڑے گا لوگ ڈاؤن ویسی چل رہا ہے آپ گھر پہ ہی مسالہ بنائیں گھر پہ ہی سب کچھ کریں اگر آپ کو ہم ریکویسٹ آئی تو ہم اگلی ویڈیو میں اس کی چٹنی بھی بتائیں گے یہ دیکھیں مزے کی بنایا ہے اس میں تھوڑ سے یہ اتنے مزے کی جب ہم کھا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو میڈیوم فلیم پہ بنایا تھا تو یہ اندر سے بھی پک گئی باہر سے بھی پک گئی گرم گرم کھائیں گے سردیوں میں ہی مسیقی لگتی ہے ویسے تو اگر آپ کو یہ مسیقی لگی پسند آئی تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر بھی کریے گا اور جو میں بتائیے کہ آپ کو ساری کیسی لگی ہیں آجا کوڈا 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 کیا